آج ہم سیکھتے ہیں عام میں قلم باننے کا طریقہ یہ ہے مدر پلانٹ جس میں ہم کو قلم باننی ہے دوسرے اچھے عام کی تو ہم دوسرے اچھے عام کی ایک ڈال لے لیں گے تو آئیے چلتے ہیں ایک اس کی ڈال ہم کٹ کر کے لے کر آتے ہیں یہ رہی ڈال اسے ہم کٹ لیں گے اور اس کی ساری پتیوں کو ہم کٹ لیں گے اس طرح سے کٹیں گے کہ اس کی ڈال پہ کوئی نقصان نہ ہو اور اس کا اوپری سیرہ چھوڑ دیں گے جہاں سے یہ آگے ڈال نکلے گی اس کی پتیاں نکلیں گی تو سب سے پہلے ہم اس کو تیز چاکل سے جس کی دھار اچھی ہو اس سے ہم کٹ لیں گے V شیپ میں دیکھیں یہ ہو گیا V شیپ اس کو ہم نیچے سے برابر کر لیں گے اور جس پودھے میں ہم کو کلم باننی ہے اس کا اوپری سیرہ کٹ دیں گے اور بیچ میں سے ایک چیرہ لگا دیں گے V شیپ میں دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کے اندر ہم جو تہنی کاٹ کر کے لائے ہیں اس کو اس کے اندر ہم گھسا دیں گے اچھی طرح سے اور پلاسٹک کے ٹیپ سے خوب کسک کے اچھی طرح سے باندیں گے آئیے باندتے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح سے باندیں گے کہ اس میں نہ ہوا اندر آ سکے نہ ہوا باہر جا سکے اس کے اندر سے نہ پانی آئے کچھ بھی نہیں مضبوطی سے باندیں گے ایک دم دیکھیں یہ تقریباً ہو چکا ہے اور یہ سائیڈ میں دیکھیں اس میں عام بھی پھلے ہوئے ہیں نیچے والے میں اصل میں پیر پرانا تھا اس کو ہم کار دیئے تھے اسی قلم باننے کے لئے پرانے پیر کو ہم کار دیا جائے اس میں قلم بان دی جائے تو قلم اچھی ہوتی ہے پکڑنے کی چانت سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس قلم باننے کا سب سے اچھا موسم ہوتا ہے برسات کا موسم اور اگر برسات میں نہ باند سکیں تو فروری یا مارچ کے شروع میں بان سکتے ہیں قلم فروری لاشت یا مارچ کے شروع میں لیکن سب سے اچھا موسم برسات کا ہوتا ہے بہت زیادہ جاڑا ہو اور بہت زیادہ گرمی ہو تو اس میں قلم سکتے نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو پلاسٹک بیگ سے کور کر دیں گے جب تک کہ اس کی ڈال اندر سے پتیاں نہ نکلنے لگیں تب تک اس کو ہم کھولیں گے نہیں یہ دیکھیں بغل میں کشام پھلے ہوئے ہیں پیڑ پرانا تھا اس لئے اس میں یہ ہم نے پہلے قلم لگائی تھی اس میں دوسرے پودے میں اس کے بغل میں ہے اس کی قلم سکتے دھو چکی دیکھ لیجئے یہ ہے تو یہ دہا ہمارا قلم باننے کا طریقہ دیکھیں اسی میں ہم نے دو عام کی قلم باندھی ہے یہ دو عام ہیں سمر بہشت عام ہیں تو ٹھیک ہے اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں